کل ایک بھرپور احتجاج کی کوشش کی گئی اور بڑے شہروں میں یہ پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے ایفورٹ تھی کہ ایک پوراً احتجاج کیا جائے لیکن رسپونس میں بہت سے لیڈروں کو گرفتار کیا گیا تو کیا پی ٹی آئی نے کوئی پالیسی میں اب تبدیلی کی لیے سوچ بچار شروع کر دیا ہے یا پھر یہ جو بات ہو رہی ہے کہ رمضان میں بھی اور اس کے بعد بھی احتجاج جاری رہے گا تو کیا یہی ٹون سیٹ کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ آنے والے ہفتوں میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو کل جو احتجاج ہم نے پورا مند کیا اور اس کے اوپر جو مریم کی پنجاب پولیس نے ہم پر چڑھ دوڑی اور جس طرح کریک ڈاؤن کیا یہ شرمناک ہے آپ نے دیکھا ہمارے سینئر بکلا ہماری کارکون ہماری خواتین پر جس طرح لوٹی چارج کیا گیا تشدد کیا گیا ان پر سینکڑوں دہشت گردی کے مقدمے بنائے گئے کیا یہ جمہوریت ہے کیا ہم اس ملک شہری نہیں ہیں کیا ریاست ماں کا درجہ نہیں رکھتی کیا ہمیں آئین پاکستان ایک پورا من احتجاج کرنے کی اجازت نہیں دیتی کیا ہمارے دور حکومت میں انہوں نے جہاں جہاں بھی احتجاج کیا کیا اس طرح کا مزارہ جو کل مریم نواز نے کیا اس فستائیت کا کوئی ایک مثال دے دیں ہم نے ایسی کی ہو تو یہ یہ تسلسل ہے اس فستائیت کا اس پی ڈی ایم کی حکومت کا جو پی ڈی ایم ٹو کی صورت میں اس ملک کے اوپر حضاب کی شکل میں نازل ہو گئی ہے ایسے کبھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کسی پولٹیکل پارٹی سے بلا بھی لے لیں اس کے لیول پلینگ فیلڈ بھی نہ دیں اس کے ڈیڑھ سال سے کارکونوں کو ان کے ایم این ایس کو ایم پی ایس کو خواہش مند الیکشن لڑنے والوں کو فورس پریس کانفرنسیں کروا دیں ابڈیکٹ کر دیں الیکشن کیمپین نہ کرنے دیں جھنڈا نہ لگانے دیں اور پھر آخر میں اگر وہ جیت کر آ جائیں اور پھر ان اس کا حق چھین لیں پھر اس کے بعد اگر وہ اسیمبلی میں بیٹھ جائیں تو ان کے ساتھ جو این پاکستان کہتا ہے اس متناسب نمہندگی سے جو خصوصی نشستیں آئی ہیں وہ بھی لے لیں پھر بھی آپ کا پیٹ نہیں بھر رہا اور اگر ہم سڑکوں پر نکلیں تو پھر بھی ہمیں ماریں پیٹیں ایسا کبھی آپ نے دیکھا ہے یہ کونسی جمہوریت ہے یہ ساری جالی حکومت ہے یہ بندر بانٹ ہے یہ وہ ٹولہ ہے جو سولہ مہینے پہلے اس ملک کا بیڑا غر کر گیا آج پھر ایک عذاب کی شکل میں لیکن آمر بھائی مجھے ایک سوال کی اجازت